اگر رفی اللہ صاحب آپ بتائیے مجھے کہ آپ جنرل صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ نہیں کیونکہ یہاں پہ دو مختلف باتیں ہیں وہ کہہ رہے نیوٹرل سٹ اپ بنایا جائے نیوٹرل سٹ اپ بگر بنے گا تو پھر ہی یہاں پہ پر ایلیکشنز فری این فیر ایلیکشنز ہو سکتے ہیں so do you buy this thing یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ٹینیور پورا کیا جائے اور اس کے ٹینیور کے دوران آپ نے جتنی یہاں پہ ایمنٹمنٹس کرنی ہے یا یہاں پہ جو بھی لاؤز یا الیکشنز کے لیے الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں پہلے وہ کر لیں اور اس کو ہر بندہ مان جائے گا اور اس کے ریزرٹس کو بھی ہر پارٹی مان جائے گی اور ہر کینڈیڈیٹ مان جائے گا یا جنرل صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے اور وہ الیکشن کرائے نیوٹرل سیٹ اپ تو آئے گا ایک نوے دن کا لیکن وہ اس کے پاس کتنی پاورز ہوں گی وہ ایک لیمٹیڈ پاور کے ساتھ آئے گا دی آغا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ میرے لئے اونرابل ہیں جناب اجاز حاؤن صاحب اجاز عوان صاحب پاکستانی اپنی ایک رائے رکھت جی اجاز عوان صاحب ہر پاکستانی اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور آزاد آزادی رائے تو میں اس بات سے تو ان کے متفقوں کے لیے ایزے پاکستانی کو بھی بات کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے جو یہ نیراتیب بنانا چاہ رہے ہیں اس نیراتیب کے میں بالکل خلاف ہوں وہ غلط بات ہے کہ نہ وہ ابھی اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی نہ وہ رہی ہے اور نہ وہ اس ٹیم سب سے بڑی پارٹی ہے بات اگر ہمارے حجاز بھائی جو ہیں عوان صاحب ان کی خواہشات پر اگر بات کریں تو یہ ایک اچھی خواہش ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں کوئی ایسی کچھ جائش ہے جو عوان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اور آپ نے سب نے اس آئین کے تحت ہی چلنا ہے اگر جو صاحب کا حکومت تھی جب میں اس ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا اور جب یہ ترمیم کر رہے تھے امیلمنٹس کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے بھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب ڈپٹی سپیکر صاحب اپنے الفاظ پورے نہیں کرتے تھے ایس اور نو کی باری بھی نہیں آتی تھی اور وہ اگلی بات کر رہے تھے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں یہ آپ جب ریکارڈ نیشنل اسمبلی کا نکالیں گے اور آپ کو بھی اور عوان صاحب کو بھی وہ ساکھ نظر آئے گا اگر آپ اس موجودہ جو اسمبلی ہے وہ امیلمنٹس کرتی ہے اور نئے امیلمنٹس کے ساتھ نئے اصلاحات الیکشن میں اصلاحات کے بعد الیکشن میں جاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے ہم سب آپ سب جتنے پاکستانی ہیں اس آئین کے پابند ہیں اور اس آئین کے تحر چلتے ہیں اگر کوئی ایسی بات جسی کیسے عوان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اگر آئین میں کوئی ایسی چیز ہے تو شاید میں اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں عوان صاحب کا ایک وزیر تجربہ رہا ہے وہ اس چیز کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آئین میں کہاں پر ایسی اگر پچھلی حکومت کی آپ بات کریں اگر وہ اتنے سنسیر ہوتے ہیں اس چیز میں کیونکہ ان کا اس جمہوری نظام آپ کے نزدیک جو ہے مجودہ اسمبلی جو ہے آغا صاحب مجودہ اسمبلی ہی یہاں پہ ایمنڈمنٹس لے کے آئے اور اسی کے تحت نئے الیکشنز کرائے جائے یہاں آپ کہہ رہنہ صاحب یہ اسمبلی نہیں کوئی بھی اسمبلی ہو جو اسمبلی کے اندر ایوان کے اندر منتخب عوامی نمائندے بیٹھے ہوں اسٹم پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے ایمنیز ہیں جنہوں نے استیفہ نہیں دیا ہے وہ واپس آئیں گے کانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اپنی راہ رکھیں گے وہ واپس آ رہے ہیں آپ کو علم ہے آغا صاحب کہ وہ واپس آ رہے ہیں جنہوں نے استیفہ دیئے ہیں پی ٹی آئی والوں نے بے انتہا لوگ بے انتہا لوگ بے انتہا ہمارے کولیسوں ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ آنا نہیں آنے والی بات نہیں کنفرم آ رہے ہیں جنہوں نے کتنے ایک نوت واپس آ رہے ہیں آغا صاحب دیکھ میں میں آ رہا ہوں اس پہ اوان صاحب کو میں ایک چیز کی تھوڑی سی وزاعت کر دوں سر اوان صاحب کو وزاعت کرتے ہیں سر میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ میں 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 اس بات پہ آ رہا ہوں نا میں اس بات پہ آپ کے فیگر میں آپ کو بتاؤں گا سیریس بتاؤں گا دیکھیں پچھلی جو صاحب کا حکومت ہے سولہ خط موجود ہے الیکشن کمیشن کے کتنے سولہ لیٹرز لکھیں کہ براہ مہربانی یہ میمبرانز کو ان کا تائین کریں وہ میمبران کا تائین گورنمنٹ نے کرنا تھا نا اچھا مجھے آرہ صاحب بہت کنیلی آپ مجھے نمبر بتا دیں کتنے لوگ پی ٹی آئی کے جنہوں نے ریزگنیشنز دے دیئے ہوئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں کتنے لوگ واپس آ رہے ہیں ابھی تک تو صرف اور صرف جو فلور آب دا ہاؤس جو ہے نا وہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں استیفہ دا رہا ہوں میرے نزدیک میں پارلیمنٹ میمبر کے ایسی اے سے میں نے میرے نزدیک یہ ایک استیفہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا جو ہے فلور آب دا ہاؤس اس نے خود کہا ہے اور یہ استیفہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کیونکہ اس نے انہیں فلور پکھا ہے باقی جو طریقہ کار ہوتا ہے استیفہ کا وہ سپیکر کے پاس جائیں اور قومی اسمبلی کے سپیکر کو کہیں کہ جی یہ میرا ریبزنیشن ہے آپ میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے ہیں جو طریقہ کار وضاحت واضح ہے جو طریقہ کار اس پر استیفہ دیں اگر کوئی دینا چاہتا ہے ابھی تک ساٹھ کے قریب ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ڈینائے کرتے ہیں استیفہوں کو آجا اوکے ساٹھ کے قریب ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم واپس آنے چاہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں حرام صاحب ایسی ہے جی جناب ساٹھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں میری ہلو آئے ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے ہاؤس میں اور ہاؤس کے اندر بیٹھ کے برپورا پوزیشن کریں گے